اسلام علیکم اینڈ کیسے ہیں آپ سب دوستو آپ میری ویڈیو دیکھتے ہی نہیں اور نہ ہی پسند کرتے ہیں مجھے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ ہزبولہ نے اسرائیل کے وزیراعظم پیر رہائش کا کو براہ راست نشانہ بنایا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ترجمان نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہزبولہ کی جانب سے لوگڈان پر لانچ کیا گیا وزیراعظم نیتن یاہو کی رہائش گھا پر لگا ہے رائٹرز نے بھی اس خبر کو ویریفائی کیا ہے رائٹرز کے مطابق ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت اسرائیلی وزیراعظم وہاں موجود نہیں تھے اور اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا خبریسان اطارے اے ایف پی کے مطابق اسرائیلی فوج نے ہفتے کو کہا کہ لبنان سے اسرائیل کی جانب ایک سو پندرہ روکٹ دا گئے گئے اسرائیلی ایمبولنس سرویس کے مطابق ان حملوں میں ایک شخص کی موت بھی ہوئی جبکہ مختلف مقامات پر پانچ افراد زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے ایڈمیٹ کیا کہ ہفتے کو لبنان سے ملک میں داخل ہونے والے ایک ڈرون نے وستی قصبے کیسریہ کو نشانہ بنایا جبکہ دو دیگر ڈرونز کو روک دیا گیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ ہفتے کے روز لبنان سے آنے والے ایک ڈرون نے وستی قصبے میں ایک امارت کو نشانہ بنایا جس کے بعد فوج نے اطلاع دی کہ ایک ڈرون کیسریہ میں وزیراعظم کی رہائشگاہ کی طرف داگا گیا تھا ایک یو اے وی بغیر پائلٹ کے ڈرون کو کیسریہ میں وزیراعظم کی رہائشگاہ کی طرف داگا گیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم اور ان کی اہلیہ اس مقام پر موجود نہیں تھے اور اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا لبنانی گروپ حزب اللہ نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف مزید گائیڈ میزائل اور دھماکہ خیز ڈرون استعمال کر کے لڑائی کا نیا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ حملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب بدھ کو اسرائیل نے سات اکتوبر دوہزار تیس کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ کہلانے والے حماس کے سربراہ یہیہ سنوار کو غزہ میں ایک ڈرون حملے میں شہید کیا دوسری جانب حزب اللہ کے ساتھ بھی اسرائیل کی لڑائی میں گزشتہ ہفتوں میں شدت آ چکی ہے اسرائیل 23 ستمبر سے لبنان میں حزب اللہ پر حملے کر رہا ہے حزب اللہ کے مزائل حملوں اور توپ خانے سے کی جانے والی گولہ باری نے گزشتہ سال ہزاروں اسرائیلیوں کو سرہدی علاقوں سے فرار ہونے پر مجبور کیا ہے دوسری طرف ایک عربی اخبار کا دعویٰ ہے کہ جب حزب اللہ نے وزیراعظم کی رہائشگاہ پر ڈرون حملہ کیا تو اس وقت نیتن یاہو بھاگ کر اپنی رہائشگاہ کے بنکر میں چھپ گئے دوستو نیتن یاہو نے اپنی رہائشگاہ کی بیسمنٹ میں بوم پروف بنکر بنائے ہوئے ہیں یہ ایسے بنکر ہیں چاہے زلزلہ آجائے یا پورا ایٹم بم پھٹ جائے یہ بنکر ٹس سے مس نہیں ہوں گے دوستو یہ خبر بریک کی ہے ایک عربی میڈیا نے لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے اسرائیل کا اسرائیل سب اچھا ہے کہ گنگاتا رہے گا دیکھا جائے تو یہ اسرائیل کا بہت ہی بڑا نقصان ہے کہ کہاں گے اسرائیل کے جدید ترین اے ڈیفینس سسٹم یو اے وی کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے اسے روک نہیں سکے اور وہ آتا ہے ہزبولہ اسے لانچ کرتا ہے ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے اسرائیلی وزیراعظم ہاؤس کا اور ڈرون جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے یہ اسرائیلی ایجنسیوں کے لیے ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے دوستو ویڈیو کے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ